آج پھر ہم جانے والے ہیں کرتا پور صاحب تو آجائیں چلتے ہیں کرتا پور صاحب میں ابھی تو رات ہو رہی ہے تو صبح ملیں گے انشاءاللہ آپ کو تیار شعر ہونے کے بعد مسلمان مدینہ سے چار کلومیٹر دور ایک بورڈر کے باہر کھڑے اور مدینہ جا نہیں سکتے اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پر خوشی دیکھ رہا ہوں اس گردوارے کو بنانے کے لیے سورہ ارب پچپن کروڑ پہ کھڑ جائے تھا اور یہ نو مہینے کے اندر یہ گردوارہ پورا بناتا جو کہ آٹھ سو اکڑ کے اندر ہے اس کی باؤنڈری ہے چھ سو اکڑ اور دو سو اکڑ پہ ملے یہ روڈ ورڈ ہے اور یہاں پہ اندر جب آئیں گے تو آپ کے پاس انائیسی بھی ہونا ضروری ہے تو انائیسی ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ملے گا یہاں پہ کارڈ ویزیٹر کارڈ جو کہ آپ کے بعد ہونا چاہیے سارا دن وہاں پہ آپ جدھر بھی ادھر جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے آپ کا کارڈ کیونکہ یہاں پہ انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے چار بھے کے بعد چار یا چھ بجے کے بعد باہر اور جو انڈیا سے آتے ہیں ان کے لیے صبح سے آٹھ سے لے کے چار بھے تک ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کے بعد اب تک کارڈ ہونا ضروری ہے اور یہ ہے پورے گردوارہ کا میپ جو کیبیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میپ میں جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ مطلب ابھی پورا گردوارہ نہیں بنا تو ابھی آگے بھی یہ گردوارہ بنے گا اور یہ گردوارہ کا میپ ہے شری کرتا پھر صاحب تو چلتے ہیں ابھی آگے دیکھتے ہیں سارے چگتوں چاہت لے کے یا تریوں تھے آئے چھتے مٹی پانی ہواں بچ پیار دا رنگ بس دا پویتر نگری نانک دی اے دھرکی سوڑی ماں برگی پویتر نگری نانک دی اے دھرکی سوڑی ماں برگی سترکی بچ چشتی نے پھیلایا حق دکلا نانک سے نگری نو دیتا پہدت دا پیغا گھردوارہ زری کرتا پھر میں دو سوڑوار ہے جو کہ ایک ہے لڈیز اور ایک ہے جینز اور یہ دیکھیں یہ ہے جینز کا لڈیز کا تو میڈے گھر نہیں کر سکتا اس لیے جینز کا دیکھیں آپ آنپ کارٹ چیڑی کلیوگ وچ چٹتا چانڑ کرگی پویتر نگری نانک دی اے دھرکی سوڑی ماں برگی پویتر نگری نانک دی اے دھرکی سوڑی ماں برگی گھور کھلو کے درشن کرنگ دویلے مک گے دے گھرون را کھلوا کے اپڑے کول بنایا دے دھرکی سیمک آن دے جاندے محبت دی خشبوں پی لاندے دھوریاں مکیاں ہون چاہت دی ریت چلی آپ یہ جو روکٹ دیکھ رہے ہیں انیس سو اکتر میں یہ انڈیا سے پیکا گیا تھا جو کہ سابو جہاں پہ ابھی شیشے کے اندر ہے یہ پویتر نگری نانک دی اے دھرکی سوڑی ماں برگی پویتر نگری نانک دی اے دھرکی سوڑی ماں برگی کرتا پور صاحب وہ جگہ ہے جہاں پہ گروہ جی نے اپنے آخر کے بیس سال گزارے تھے بہت پیار ملا ہے اور بہت خوش ہوئے ہیں ہم گروہ نانک کے چاہنے والے بہت تھے اور اس میں مسلمز بھی تھے بہت عیزت ہوئی ہے ہماری سکھو اور ایسے باتر سب کو بتائے گا ہماری مخلوق درکتا اکو جیا خیال گہندے سسری اکالیاں پڑھتے کلمہ سارے نحال پوچھے گرسن چار چفیر روڑ آباد برو تے دیرے کوئی اس پاس چکے نہ اکھ میں لے پوچھے گھر نگری نانک تھی دھرتی سونی ماں برگی پوچھے گھر نگری نانک تھی دھرتی سونی ماں برگی بس اتنا بول پائیں گے کہ ہم سب ہے بھائی بھائی پیار عوام شانتی چین پیچھ ہمانیٹی دھرتا ہے ابھی میں ابھی تک کرتاپر میں ہوں کل سے آئا ہوں کل رات کو تقریباً ایک بجا ہے تا فیر اس کا امرت بھی اس کا سو گیا تا فیر ناشتہ استا کھا کے پیک ہیں ابھی تک لیا ہوں انشاءاللہ چھے میں نکلیں گے پنجا ساہب کی طرف تو میں ابھی جا رہا ہوں یہ لوگ پڑھتا ہے شو اور جو سسٹرز ہوگی رہا ہیں یہ سارے فوٹو شیوٹ پہ لگے پڑے میں تکھا دوں آپ کو میں بھی ان کی طرف ہی جا رہا ہوں ابھی طرف جب تھی آتا ہے تو لنگا پرساں شروع کریں چو بیس گھنٹے لنگا پرساں چلتے ہیں ڈین کجھے حصہ ہم آیتے ہیں یہاں بھی شوپ پر شوپ سی بندے شرف آئس کریم ملی ہے ہمیں لینے تھے کڑے اگرہ لینے تھے چلو اب دیکھیں گے انشاءاللہ پنجا سائے میں مل جائے کیا پتا جب ہم جا رہے ہیں پنجا سائے سنفدہ چلتے ہیں تو یہ لوگ ہم کرتے ہیں ہاں بھی لیکن اور ہم چلتے ہیں سنفدہ موسیقی